ہلو فرنز ویڈیو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ میرے چینل پر جتنے بھی ویوز آتے ہیں وہ سارے سبسکرائبر نہیں ہوتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو فرنز چلتے ہیں اپنی ایڈٹنگ کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر کو اپن کرنا ہے create new project پر کلک کر کے one into one کی ریشو کو سیلیکٹ کرنا ہے اور next پر کلک کر دینا ہے بعد آپ نے ایک وائٹ کلر کا پیگراؤنڈ یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے اور اس کی دیریشن آپ جتنی بھی لمبی ویڈیو بنا رہے ہیں اتنی آپ نے رکھ لینی ہے دیریشن کو بڑھانے کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے اور آ جانا ہے سٹارٹ والے پوائنٹ پہ اور یہاں سے آپ نے آڈیو والے اپشن پہ جا کے وہ والا سونگ ایڈ کرنا ہے جس بھی سونگ پہ آپ سٹیٹس بنا رہے ہیں تو یہاں سے میں سونگ کو ایڈ کر لیتا ہوں جلدی سے سونگ کو ایڈ کرنے کے بعد سونگ کی فسٹ لائن آپ نے سن لینی ہے سننے کے بعد آپ نے لیئر والے اپشن پہ جا کے ٹیکس پہ جا کے جو بھی فسٹ لائن ہے سونگ کی وہ آپ نے لکھ لینی ہے اس طرح سے لکھنے کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے اور اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا کر کے کلر والے اپشن پہ جا کے اس کا کلر بلاک رکھ لینا ہے آپ نے تو اترہ کرنے کے بعد آپ نے ڈبل اے پہ جا کے اس کا فانٹ بھی چینج کر لینا ہے تو یہاں سے می فونٹ میں میں جا کے اس کا فونٹ چینج کر لوں گا یہ والا فونٹ ہے اگر آپ کو فونٹ ایڈ کرنے کا نہیں پتا ہے تو اس والی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ دیکھ کے ایڈ کر سکتے ہیں تو فونٹ چینج کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ایڈجیسٹ کر لینا ہے اور جہاں تک آپ کی لائن ہے سانگ کی وہاں تک اس کو رکھنا ہے باقی پارٹ آپ نے ٹرم کر لینا ہے تو اس طرح سے اس کو سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اسی پہ کلک کر کے جانا ہے ان انیمیشن میں اور یہاں سے انیمیشن دیں گے تو ان انیمیشن میں جا کے آپ نے کنورج والا انیمیشن اس کو دے دینا ہے ان انیمیشن دینے کے بعد اسی لائن پہ کلک کر کے آپ اس کو آؤٹ انیمیشن ہم نے دینا ہے پہلے ہم نے کنورج دیا تھا ان انیمیشن اب ڈائیوارج آپ نے دینا ہے آؤٹ انیمیشن میں اور اتنا کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے 4.5 کر دینا جو انیمیشن نے کہا اسی طرح سے آورٹ انیمیشن کو بھی 0.5 آپ نے کر دینا اور ڈن کر دینا اس کو اس کے بعد آپ نے تیکس والی لیئرر برکلٹ کر کے جب پر پرسکر کا ڈيوپلیکیٹ کر لینا ہے اور ڈيوپلیکیٹ کرنے کے بعد اس جو ڈيوپلیکیٹ آپ نے بنایا اس کو نیچے کی طرف لیانا ہے اس طرح سے اور اس طرح نیچے کی طرف اس کو رکھنا ہے ہے وہ تک کرنے کے بعد اس کا فاؤنڈ ام نے چینج کر لینا ہے تو یہاں سے میں یہ والا images والا font use کر رہا ہوں اس کا link بھی description میں دے دوں گا آپ download کر لیجئے گا اور ویڈیو دیکھ کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں وہ بھی ویڈیو میں بتایا ہے میں نے وہ ویڈیو کا link بھی description میں دے دوں گا تو اس طرح سے آپ نے font change کرنا ہے کوئی بھی images آپ لگا سکتے ہیں تو میں نے یہ والا use کیا ہے تو اس کو آپ نے اپنے حساب سے set کر لینا ہے جہاں بھی آپ کو رکھنا ہے اس کا size تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے اس طرح سے اور size چھوٹا کرنے کے بعد اس کو کر دینا ہے اوکے تو اترہ کرنے کے بعد song کی next line کو آپ نے سن لینا ہے اور پھر سے وہی طریقہ کرنا ہے duplicate کر لینا ہے first والی line کو اور اس کو اس طرح سے آگے کی طرف لے جانا ہے اور اس کو edit کر لینا ہے آپ نے جو بھی song کی next line ہے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے تو song کی next line کو لکھنے کے بعد آپ نے اس کا size تھوڑا سا اپنے حساب سے adjust کر لینا ہے جہاں بھی آپ کو اچھا لگے تو پھر سے اسی کو لین کو آپ نے duplicate کرنا ہے اور اسی طرح سے اس کو پکڑ کے نیچے کی طرف لے کے آنا ہے اس طرح سے نیچے کی طرف رکھنا ہے آپ نے اس کو اور پھر سے آپ نے جا کے double a پہ اس کا font chain کر رہنا ہے اگر آپ کے coin master میں font add کرنے کی ضرور میں تو ملکنے حالے coin master کا link بھی description میں double a پہ جا کے آپ نے اس کا font chain option لے سکتے ہیں اور font easily install کر سکتے ہیں اپنے coin master میں تو اتنا کرنے کے بعد اس کو بھی ok کر دینا ہے اور یہ جو images ہم نے لگایا ہے اس کو بھی set کر لینا ہے اچھے سے آپ نے تو یہ ہماری song کی next line بھی مکمل ہو گی ہے تو friends اتنا کرنے کے بعد پھر سے آپ نے song کی next line کو سن کے اسی line کو duplicate کر لینا ہے جو آپ نے first پہ لکھی تھی اوپر اور اس کو اس طرح سے آگے لے کے آنا ہے اور اس پہ click کر کے keyboard پہ click کر کے اس کو edit کر لینا ہے جو بھی song کی next line ہے آپ کی تو اس کو edit کرنے کے بعد سہم وہی process کرنا ہے اس والی line کو بھی آپ نے duplicate کر لینا ہے اور duplicate کر کے اس کو بھی نیچے کی طرف لے کے آنا ہے اس طرح سے تو آپ بھی اس طرح سے کر لیجئے گا آپ کا بھی ہو جائے گا اس طرح سے نیچے لے کے بعد اس کا نام بھی story ہے تو اس کی اپنی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے تو یہاں سے میں font code چین کر لیں ڈال دوں گا وہ دیکھ کے آپ add کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کوئی بھی words لکھیں گے تو یہ images change ہوتے جاتے ہیں تو اس طرح سے کوئی بھی اپنی مرضی کا image آپ لگا سکتے ہیں تو سہم یہی process ہے friends first line کو آپ نے duplicate کرنا ہے song کی جو بھی next line ہے اس کو سن کے اور اس والی line کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے اور اس کو edit کر لینا ہے تو میں یہاں سے جلدی سے سب lines کو edit کر لیتا ہوں song کی جتنی بھی lines ہے پھر اس کے بعد آپ کو next process بتاتا ہوں تو friends یہاں پہ سارے lyrics میں نے لکھ لی ہیں lyrics لکھنے کے بعد آپ نے جانا ہے layer والی option پہ اور اس brush والی icon پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے brush کو select کرنا ہے اور color کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور brush کا size آپ نے full کر دینا ہے جو بھی color آپ کو اچھا لگے وہ color آپ رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے color کو select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ line draw کرنی ہے اس طرح سے تھوڑی زیادہ سی line آپ نے draw کرنی ہے تاکہ اچھے سے show تو اس طرح سے آپ نے line کو draw کر لینا ہے line کو draw کرنے کے بعد آپ نے line کو پکڑ کے اس طرح سے نیچے کی طرف لے آنا ہے جو line ابھی آپ نے draw کی ہے تو اس کو پکڑ کے اس طرح سے ایک side پہ لے آنا ہے نیچے کی طرف اور یہاں پہ اس کو رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے کی والے icon پہ یہ جو کی والا icon آپ کو show ہو رہا ہے اس والے icon پہ جانا ہے آپ نے اور یہ جو line draw کی تھی آپ نے اس والی layer پہ ایک start میں point دینا ہے اور ایک end میں point دے کے اس کو اٹھا کے اس طرح سے اوپر کی طرف آپ نے لے کے جانا ہے اور اس طرح سے یہاں پہ چھوڑ دینا ہے اس کو اس کے بعد آپ نے اسی لیئر پہ آنا ہے جو لائن آپ نے درا کی تھی اور اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے کٹ نہیں کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کا سائز چھوٹا کر لینا ہے اوپر جو لیریکس لائن ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کا سائز ایڈجیسٹ کر کے پھر اس کے بلیننگ والے اپشن پہ جا کے اس کو آپ نے سکرین کر دینا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے شو ہوگا آپ کو تو اسی طرح سے آپ نے نیکس جو ہے اسی کو کاپی کر لینا ہے یہ جو لائن آپ نے ڈراغ کی تھی اس کو ڈپلیکیٹ کر کے آپ نے نیکس جو لیرکس لائن ہے اس کے اوپر آپ نے لے کے جانا ہے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے تو سیم یہی پروسس ہے آپ نے اسی لائن کو کاپی کر کے ڈپلیکیٹ کر کے سب ہی لائنز کے نیچے سیٹ کر لینا ہے آپ نے جو بھی لیرکس لکھے ہیں آپ نے سنوں کے تو ان سب بھی لیرکس کے حساب سے اس کو اڈجیسٹ کرنے لائیں اگر کوئی لائن لمبی ہے تو اس کی دوریشن کو بھی آپ نے بڑھا لینا ہے جیسے کہ یہاں پہ لائن میری لمبی ہے لیرکس کی تو میں اس کی دوریشن کو بھی بڑھا لوں گا اس طرح سے پکڑ کے تو یہ سیٹ ہو جائے گا سیم اسی طرح سے ایفیکٹ ہوئی آئے گا تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جہاں پہ آپ کی لائن ختم ہو رہی ہے وہاں تک اس کو رکھنا ہے تو اس طرح سے کرنے کے بعد آپ نے پھر سے اس کو ڈپلیکیٹ کرنا ہے اور جو نیکس آپ کے سونگ کی لائن ہے اس کے نیچے آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے اس طرح سے پکڑ کے اس کو آگے لے کے جانا ہے اور جو بھی سونگ کی آپ کے نیکسٹ لائن لکھی ہوئی ہے اس کے نیچے اس طرح سے سیٹ کر کے اس کا سائز آپ نے ایڈجیسٹ کر لینا ہے اس طرح سے تو میں جلدی سے سبھی لائن کے نیچے اس کو ڈپلیکیٹ کر کے سیٹ کر لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتو نیکسٹ تو فرینز میں نے سب بھی لیلکس لائن کے نیچے سیٹ کر لیا ہے جو لائن ڈراک کی تھی میں نے کلر والی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمارا سٹیٹس ون کے ریڈی ہو چکے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا اور اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو کر لینا ہے ایکسپورٹ اپنی گیلری میں تو ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں کسی نیو ایٹنگ کے ساتھ ملتے ہیں ایکسپورٹ اپنی گیلری میں کسی نیو ایٹنگ کے ساتھ